موسیقی ذرا آہستہ لے چل تاروانِ قیف و مستی کو کہ سطحِ ذہنِ عالم سخت ناہموار ہے زاقی واقعی میں سطحِ ذہنِ عالم اتنی ناہموار ہے کہ اب کوئی اچھی بات بتاتے ہوئے بھی کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں ایک دفعہ آپ اردو کے دائرے میں آ گئے تو پھر ہندو مسلم نہیں رہ جاتا تھا جنابِ شیخ سے کہہ دو اگر سمجھانے آئے ہیں کہ ہم دیر و حرم ہوتے ہوئے میخانے آئے ہیں یہ مسلمان کا شعر بھی ہو سکتا ہے ہندو کا شعر پندیت حریچن اخصر تو بڑے مزے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزہ خطا ہوگا بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا یعنی پورا ڈے آف ججمنٹ محض اس لیے کہ شیخ کو تم جنت دے دوگے وہ مجھے دوزہ خطا ہوگا یہ کہہ نہیں رہا بلکہ لطف اندوز ہو رہا ہے چھیڑ رہا ہے اور کون چھیڑ رہا ہے پندیت حریچن اختر اور کس کو چھیڑ رہا ہے مولانا کو چھیڑ رہا ہے شیخ کو چھیڑ رہا ہے اٹھارویں شدابدی سے لے کے ابھی تک پندیت بریچ نرائن چک بست لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے بھائی کہ اردو کا پہلا پروز رائٹر پندیت رتن ناد سرشار تھا پہلا اس سے پہلے کسی نے پروز میں اتنا نام نہیں کھمایا ایک کانسپٹ ہے کہ جب مرنے کے بعد ایک فرشتہ یہاں ہوگا ایک فرشتہ یہاں ہوگا ان کو ممکن نکیر غالب نے ان کے ان کی بڑی دھجیاں اڑائی ہیں اچھا غالب تو بڑا سکتے تھے پندیت جی کو سنیے رہیں گے دو فرشتے ساتھ ایک اچھے کام لکھے گا اور ایک برے کام لکھے گا رہیں گے دو فرشتے ساتھ تو انصاف کیا ہوگا کسی نے کچھ لکھا ہوگا کسی نے کچھ لکھا ہوگا موسیقا موسیقا موسیقی